نبی نے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا جس دن میری امت میں جس دن میری امت میں پندرہ خرابیاں سما جائیں گی چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی پریشانیاں گھیر لیں گی مسلمان پریشان رہے گا مسلمان برباد ہوگا مسلمان ظلیل ہوگا مسلمان رسوہ ہوگا جب تک کہ توبہ نہ کر لے جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ پندرہ خرابیاں کیا ہے تو نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا ادھر دیکھو نبی نے ارشاد فرمایا ازا کان المغنم الدبلہ والامانت مغنمہ والزکانت مغرمہ الہ آخری الحدیث پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مالِ غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے امانت میں خیانت کرنے لگے زکاة دینے کو تاوان سمجھنے لگے لوگ بی بی کی بات مانے ماں کو ناراض رکھے دوست سے مہابت کرے باپ پر ظلم کرے مسجد میں لڑائی کرے گنڈوں کی تانظیم کرے گنڈوں کا احترام کرے چوڑ بی مان لوگوں کو اپنا سردار بنا لے شراب نوشی آم ہو جائے زناکاری آم ہو جائے ریشمی کپڑے آم ہو جائے گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے لوگ سڑکوں پر لاؤنڈیوں سے ناچ کروائے لاؤنڈیوں سے ڈانس کروائے دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے لوگ ان کو برا بھلا کہے جس دل یہ پندرہ خرابیاں میری امت میں سماج آئے گی چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو اچھے یہ بتاؤ کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ارے بولو سمجھ میں آ رہی ہے اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو بابو لوگ میری طرف دیکھو اجازت ہے ادھر دیکھو نبی نے کیا فرمایا کتنی خرابیاں جلدی بولو پندرہ آج ہم لوگوں میں پندرہ ہے کہ پندرہ سے بھی زیادہ ہے ہم لوگوں میں پندرہ سے بھی زیادہ گر بڑی ہے اب بتاؤ نبی نے فرمایا کہ پندرہ خرابیاں جس دل مسلمانوں میں سما گئی ان کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا ان کو مصیبت سے کوئی بچا نہیں سکتا مسلمان ہوگا مگر مصیبت میں گھیرا رہے گا مسلمان ہوگا مگر پریشانی میں گھیرا رہے گا مسلمان ہوگا مگر بلاوں میں گھیرا رہے گا جب تک توبہ نہ کر لے میرے پیغمبر نے جو پندرہ خرابیوں کا ذکر کیا آخری میں جو بیان فرمایا نبی نے اس پر غدیان دیجئے نبی نے کیا فرمایا کہ جب لوگ اچھے لوگوں کو گالیاں دینے لگے اچھے لوگوں کو گالیاں دینے لگے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ غوثِ آزم اچھے ہیں کی نہیں غریب نباز اچھے ہیں کی نہیں آلہ حضرت اچھے ہیں کی نہیں حضور شعیب الاولیاء اچھے ہیں کی نہیں لیکن آج کچھ بیمال لوگ ادھر دیکھئے دار ہی ٹوپی والے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ادھر دیکھئے یہ لوگ چوک چوڑاہ پر کسی غنٹے مبالی کے خلاف نہیں بولتے کسی آتنگبادی کے خلاف نہیں بولتے کسی چوک ڈکائیت کے خلاف نہیں بولتے آج کچھ دار ہی ٹوپی والے چوک چوڑاہ پر غوثِ آزم کے خلاف بول لہے غریب نباز کے خلاف بول لہے آلہ حضرت کے خلاف بول لہے حضور شعیب الاولیاء کے خلاف بول لہے بزرگوں کے خلاف بول لہے اور پیغمبر نے فرمایا جس دن مسلمان اپنے بزرگوں کو گالیاں دینا شروع کرے گا اسی دن بلاوں میں گھر جائے گا زلط اور اسوائی کے دلدل میں پس جائے گا آج ہمارا جو ہو رہا ہے آج ہم پر جتنی مسئیبتیں آ رہی ہیں یہ سب ادھر دیکھو یہ ہمارے کرتود کا بدلہ ہے یہ ہمارے کیریکٹر کا بدلہ ہے یہ ہمارے برے عامال کی سزائے ہیں اس لیے ہوش میں رہو خلاف بولنا ہے چوروں کے خلاف بولو گنڈوں کے خلاف بولو آتنگبادی کے خلاف بولو غوث آزم کے خلاف بولنے والا مردو جہنمی ہے آلہ حضرت کے خلاف بولنے والا مردو جہنمی ہے شوہبولہ اوڑیا کے خلاف بولنے والا مردو جہنمی ہے اپنے بزرگوں سے فائز حاصل کرو بزرگوں کے قدموں میں رہنے کی کوشش کرو بزرگوں کے نقش قدم پر چلو ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے میری طرف دیکھو ابھی آپ نے دو حدیثیں سنی ہیں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ ناراض ہو گئے اور بولو ناراض تو نہیں ہے زور سے بولو ناراض نہیں ہونا ابھی تو میرے تقریر کی شروعات ہے ابھی تو آپ کو ایسی ایسی حدیثیں سنا ہوں گا کہ بلکل آپ کا ایمان بولو روشن ہوگا باغ باغ ہوگا بشرتے کہ میری تقریر کو دل سے سنے ابھی میں نے آپ کو دو حدیث سنائیں اجازت دیجئے تو اب تیسری سناتا ہوں اور بولو یہ ایسی حدیث ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی بلکل کیلئر اس حدیث سے پتا چلے گا کون حق پر ہے اور کون جھوٹا مکار ہے کون گلت ہے کون صحیح ہے اگر اس حدیث کو سننا چاہتے ہو تو بابو لوگ دھیان سے سنو اجازت ہے تو بچے کو جلدی بیٹھائیے جلدی بیٹا بیٹھو ایسے چلائے جیسے کہ لگ رائے کہ بولو ان کو جگہ ہی نہیں مل لئی ہے بلکل قرات کے انداز میں چلنا ہے بلکل عدب سے بیٹھیں اجازت دیجئے تو بہت شاندار تیسری حدیث سنانا چاہتا ہوں سارا مجمعہ سے نہیں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو مشکان شریف مشکان شریف جلد اول بابو الائتسام صفحہ نمبر تیس کی حدیث سنو ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما قال قال رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم لے اٹیننا علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حضبا نعلی بن نال حتی ان کان منہم من اتا امہو علانیہ لکان فی امتی میسنو ذالک وین بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین من اللہ و تفترق امتی علی سلاس و سبعین من اللہ کلہم فی النار الا ملتا واحدا قالوا من ہی یا رسول اللہ فقال ما انا علیہ و اصحابی زور سے بول دو سبحان اللہ یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کو سنائی چلو بھاگنے دو مجھ کو دیکھ کر لوگ بھاگنے ہی لگتے ہیں ارے بولیے ادھر دیکھئے جلسے میں آواز ساپ سوثری ہو کیا ہو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم عام بول رہے ہیں کہ ای ملی لیکن آج کل مت پوچھئے جناب یہ مائک والا اتنا ہی کو دے دیتا ہے کہ پتا ہی نہیں چلتا کہ عام بول رہے ہیں مولانا کے ایملی بول رہے ہیں دودھ بول رہے ہیں کہ سودھ بول رہے ہیں ارے بولو یہ پتا نہیں چلتا تو میں چاہتا ہوں میں جب ہی سٹیج پڑھاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ آواز صاحب سوثری ہو اجازت ہے بابو لوگ ابھی جو میں نے حدیث سنائی یہ حدیث کہا ہے مشکاز شریف جلد نمبر کتنا بولو پیچ نمبر کتنا جدی بولو تیس ارے بولو پیچ نمبر کتنا گلس ثابت کرنے پر موں میں جتنا پیسہ آئے اتنا ملے گا سعودیہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اس حدیث کو آپ دھیان سے سنیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی بلکل کلیار ادھر دیکھئے اب تک آپ نے اس حدیث کو ان لوگوں کے مولویوں سے ایک ٹکڑا سنا ہے کیا سنا ہے ارے بولو کیا سنا ہے ایک ٹکڑا اور ایک ٹکڑا ان لوگوں نے اس لیے سنایا تاکہ حقیقت کھل نہ جائے لیکن مولانا پوری حدیث سنانا جاتا ہے اور سنا چکا تاکہ حقیقت کھل جائے پتا چلے کہ حق پر کون ہے اور بولو غلط کون ہے بولو غلط راستہ کس کا ہے اب میں حدیث کا مطلب بیان کر رہا ہوں دھیان سے سنیے مشکات کی حدیثیں سنیے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا جو جو کام ان لوگوں نے کیا وہ وہ کام مسلمان کریں گے جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا جو جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا وہ زمانہ ضرور آئے گا ضرور آئے گا جو جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہ وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے اگر ان لوگوں نے اپنے ماں کے ساتھ بدفیلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا نبی فرماتے ہیں جیسے بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئی جیسے بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت کے لوگ تہتر فرقوں میں بٹ جائیں گے مگر ایک فرقہ جنتی بہتر جہنمی صحابہ نے پوچھا جنتی کون ہے جہنمی کون ہے فرمایا بہتر جہنمی ایک جنتی اب سن لیجیے نبی نے فرمایا جنتی وہ فرقہ ہوگا کہ لاکھ آدھیاں چلے لاکھ توفان آئے لاکھ زمانہ رنگ بدلے لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر صحابی کے راستے پر قائم رہے گا لیکن وہ بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے جن کا تار ان بہتر بنی اسرائیل سے جڑا ہوگا بنی اسرائیل کے ان بہتر فرقوں سے کنیکشن ہوگا ان سے تعلق ہوگا ان سے دوستی ہوگی گویا نبی کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ میری امت میں تیہتر فرقے ہوں گے ایک جنتی بہتر جہنمی بہتر وہ جہنمی ہوں گے جن کا تعلق بنی اسرائیل کے بہتر فرقوں سے ہوگا اور ایک جنتی وہ ہوگا کہ لاکھ آدھیاں چلے لاکھ توفان آئے لاکھ زمانہ رنگ بدلے لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر صحابی کے راستے پر قائم رہے گا اگر آپ اتنا سن چکے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ ہاتھ نیچے کرو نبی نے کیا فرمایا جلدی بولو نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا کس پر آیا اچھا بنی اسرائیل کون ہے آپ کو پتا ادھر دیکھو بنی اسرائیل یہودی اور نصرانی کو کہتے کس کو یہودی اور نصرانی کو کیا بولتے ہیں چلدی بولو بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کون ہے آپ کو پتا ادھر دیکھو یعقوب علیہ السلام کے وہ گیارہ بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کونے میں ڈالا تھا انہی گیارہ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے جو یہودی اور نصرانی کے نام سے جانے جاتے ہیں میری طرف دیکھو تو نبی نے کیا فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا کیا مطلب جیسا یہودیوں پر آیا جو جو کام یہودیوں نے کیا وہ وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے اگر ان لوگوں نے اپنے ماں کے ساتھ بد فیلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت کے لوگ تیہتر میں بٹیں گے ایک فرقہ جنتی بہتر جہنمی صحابہ نے پوچھا جنتی کون تو نبی نے فرمایا ماں انا علیہ و اصحابی جس راستے پر میں ہوں میرے صحابی ہیں وہ فرقہ جنتی ہے اچھا ایک بات بتائیں ہم لوگ کیا ہیں سننی ہاتھ اٹھا کر بولو اور بولو زور سے بولو ہم لوگ کیا ہیں زور سے بولو ہم لوگ کیا ہیں اچھا یہ بتاؤ ہم لوگ سننی ہے یہ بتاؤ کہ سننی کوئی بولو نئی جماعت ہے کہ پورانی جماعت ہے اور بولو ہاتھ اٹھا کر بولو آپ بولیے آپ بدن خجلا رہے ہیں میں آپ کو بہت دیکھ رہا ہوں بہت آپ کو قریب سے دیکھ رہا ہوں یہ بتاؤ کہ ہم لوگ کیا ہیں زور سے بولو سنی اچھا یہ بتاؤ کہ سنی ہم لوگ نئے ہیں کہ جو لوگ آج کل بدلتے جا رہے ہیں وہ لوگ نئے ہیں اور بولو زور سے بولو یقینی بات ہے ہم لوگ نئے نہیں ہیں یہ بتائیے ہم لوگ بھی سنی ہیں ہم سے پہلے پچاس سال پیچھے جتنے مسلمان تھے سب سنی آج سے سو سال پیچھے جتنے مسلمان تھے سب سنی پانچ سو برس پیچھے جتنے مسلمان تھے سب سنی ادھر دیکھو ہزار برس پیچھے جتنے مسلمان تھے سب سنی بارہ سو سال پیچھے جتنے مسلمان تھے سب سنی بولو سب سنی تھے کی نہیں جو لوگ پہلے سلام مولانا ان لوگوں کے جو پہلے سنی تھے سو برس کے اندر بدل گئے دو سو برس کے اندر بدل گئے کوئی اڈھائی سو برس کے اندر بدلے اڈھائی سو برس کے اندر کوئی وہابی بنا کوئی دیوبندی بنا کوئی قادیانی بنا کوئی جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والا ونہا ہیدھر دیکھو اڈھائی سو برس پہلے سب کے باپ دادا سنی سب کے لکر دادا سنی سب کے پر دادا چھر دادا سب سنی بڑے بڑے مفتی مولانا سب سنی تھے لیکن اڈھائی سو برس میں لوگ بدلتے چلے گئے جیسے گرگٹ کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے ارزور سے بولو جیسے گرگٹ کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے ایسے ہی کچھ مسلمان یہودیوں کے چکر میں پڑھ کے ان کے جال میں فس کر کے بولو اپنی اپنی جماعت الگ الگ بناتے چلے گئے اے سنیوں لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے خوش میں رہو خوش میں رہو آپ پیغمبر کی حدیث پر غور کرو پیغمبر نے فرمایا میری امت میں کتنے فرق جہنم میں جائیں گے بولو بہتر اور ایک فرق جنت میں بولو یہ بہتر جہنم میں اس لیے جا رہا ہے کہ ان کا تعلق بہتر یہودیوں سے ہے بہتر بولو یہودیوں کے بہتر فرقوں سے ہے پنی اسرائیل کے بہتر فرقوں سے ہے اس لیے اگر آپ واقعی حق پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو سنی بن کر رہیے سرکار آلہ حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیے شعب الاولیاء کی غلامی میں رہیے اسی میں ہماری کامیابی ہے اسی میں ہماری بھلائی ہے اجازت دیجئے تو اب میں آپ کو چوتھی حدیث سنانا چاہتا ہوں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے بولو تھکے تو نہیں زور سے بولو اور زور سے بولو تھکے تو نہیں اگر تھکے نہیں تو میں آپ کو چوتھی حدیث سنانا چاہتا ہوں بابو لوگ چوتھی حدیث سنیے سارا مجمع سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو ترمیزی شریف جلد سانی بابو الزہد سفا نمبر چھپن کی حدیث سنو ان عبداللہ ابن مسودین قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوکانت الدنیا تاندلو انداللہی جناہاں بوزا ما سقا کافرم منہاں شربت ماں حضرت عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر حیثیت رکھتی اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر قیمت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیتا جتنے کافر ہوتے سب پیاس سے مر جاتے جتنے بیمان ہوتے سب پانی کے بینا گھوٹ گھوٹ کے مر جاتے مگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حضرت نہیں ادھر دیکھو دھیان سے سنو آپ لوگ سمستے ہو آسمان بہت بڑا ہے آپ لوگ سمستے ہو زمین بہت بڑی ہے آپ لوگ سمستے ہو چاند و سورج بہت بڑے ہیں مگر سرکار فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہیں زور سے بھولو پر کے برابر نہیں ہیں نبی فرماتے ہیں ساری چیزیں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر و مشرق کو پانی کا ایک بون تک نہیں دیتا سب پیاس سے مر جاتے میری طرف دیکھئے اگلی حدیث کا مطلب سنیے نبی فرماتے ہیں اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے اللہ جس کو محبوع بنا لیتا ہے اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے اسے دنیا نہیں دیتا زور سے بھولو اسے دنیا نہیں دیتا اور اگر دیتا بھی تو اپنی رزا کے لیے اللہ اگر کسی کو دوست منا لیتا ہے زور سے بھولو اسے دنیا نہیں دیتا اور اگر کسی کو دیتا بھی تو بھولو اس لیے دیتا ہے تاکہ میری رزا حاصل کرے کیا کرے میری رضا حاصل کرے اس لیے نہیں دیتا کہ پچاس لاکھ کی گاڑی سے چلے اس لیے نہیں دیتا کہ ٹاٹا برلا کے ٹکر میں کوئی کارخانہ اور فیکٹری کھولے اللہ اگر کسی کو ولی بنا کر دولت دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے تاکہ بندہ میری میری دی ہوئی نعمت کو میری مخلوق پر خرچ کرے میرے دین پر خرچ کرے میرے راستے میں خرچ کرے جہاں میرے دین کی ضرورت ہو وہاں خرچ کرے حضرات آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ادھر دیکھئے دھیان سے زنیے آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ولی اس کو کہتے ہیں جو جنگلوں میں رہا کرتا ہو ولی اس کو کہتے ہیں جو سڑکوں پر پاگلوں کی طرح گھومتا ہو ولی اس کو کہتے ہیں جو پھٹا پورانا کپڑا پہنے رہتا ہو اس کا نام ولی نہیں ہے دھوکے میں مت پرنا ادھر دیکھو کسی پاگل کو دیکھ کر کہ مرید مت ہو جانا کسی پاگل کا مزار مت بنا دینا اس کا نام ولایت نہیں ہے ولایت کس کو کہتے ہیں ادھر دیکھئے ولیوں کی پہچان کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دھیان سے سرئے ولی ہمارے درمیان رہتے ہیں زور سے بولو ولی ہمارے بیچ میں رہتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ پہچان نہیں پاتے لیکن آپ کو پہچان بتا رہا ہوں سر لو ولی ہمارے بیچ رہتے ہیں مگر ان کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے ہماری زندگی میں ان کی زندگی میں بہت برا فرق ہوتا ہے ہم کھاتے ہیں اپنے لیے پیتے ہیں اپنے لیے سوتے ہیں اپنے لیے جاگتے ہیں اپنے لیے پیسے کماتے ہیں اپنے لیے تجارت کرتے ہیں اپنے لیے ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں مگر اللہ کا ولی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اور بلو اللہ کا ولی جو کچھ کرتا ہے یہ پہچان بتا رہا ہوں ادھر دیکھو وہ کھانا بھی کھائیں گے تو نیت یہ ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے وہ پانی بھی پییں گے تو نیت یہ ہوگی بولو ان کی نیت یہ ہوتی ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اگر کسی کو دس روپے دیا تو یہ نیت رکھی اللہ ہم سے راضی ہو جائے جس مرید کو جہاں ضرورت ہے وہاں وہ دور پڑے اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے وہ مرید کو راضی کرنے کے لیے نہیں بولو کس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ہے بزرگوں کی پہچان اجازت دیجئے تو ایک بڑا اچھا واقعہ آپ کو سنا ہوں ادھر دیکھئے دو بزرگ تھے جلدی بولو دو بزرگ تھے دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی ایک بزرگ دریہ اس پار رہتے دوسرے بزرگ دریہ اس پار رہتے اس پار والے بزرگ نے ایک دفعہ کھیر بنائیں کیا بنائیں جلدی بولو کھیر جیسے کھیر بنائیں اپنے مرید کو بلائیا کہا بیٹا ادھر آؤ یہ کھیر میں نے اپنے دوست کے لیے بنائی ہے ایسا کرو دریہ اس پار جاؤ میرا ایک دوست ملے گا اس کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا حضرت نے آپ کے لیے کھیر بنا کر بھیجا ہے مرید نے جیسے سنا تو کیا کہا سنیے مرید نے کہا حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر آپ کا حکم سر آنکھوں پر مگر دریہ کیسے پار کروں گا برسانت کا موسم ہے پونی برس رہا ہے نہ کشتی ہے نہ ملا دریہ کیسے پار کروں گا تو اللہ والے نے کہا اے بیٹا سن لو جب دریہ کے کنارے جانا جب دریہ کے کنارے جانا کو دریہ سے اتنا کہنا اے دریہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بی بی سے ملقات نہیں کیا ہے جب دریہ کے کنارے جانا تو دریہ سے یہ کہنا اے دریہ مجھے اس آدمی نے بھیجا جو آج تک اپنی بی بی سے ملقات نہیں کیا جیسے اتنا کہو گے تو دریہ تم کو راستہ دے دے گا یہ آدمی سونا تو بڑا پریشان کہا یا اللہ حضرت کی شادی ہو گئی ہے حضرت کے کئی کئی بچے ہیں اور ایسا کہہ رہے ہیں کہ آج تک میں نے بی بی سے ملقات نہیں کیا بات تو سمجھ میں نہیں آئی مگر اللہ والے کا حکم تھا دریہ کے کنارے پہنچ گئے کہا اے دریہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بی بی سے ملقات نہیں کیا ہے ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے جیسے اتنا کہا دریہ کا پانی چھٹ گیا راستہ کلیر جیسے یہ اس پار پہنچا تو دیکھتا کیا ہے ایک دبلہ پتلہ کمبل اوڑے ہوئے بزرگ سر چھکا کر بیٹھے ہوئے جیسے یہ قریب پہنچے گا سلام علیکم انہوں نے کہا وعلیکم السلام بیٹا تم کہاں سے آئے ہو کیا نام ہے کہا سرکار آپ کے دوست نے مجھے بھیجا ہے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور آپ کے لئے کھیر بنا کر بھیجا ہے جیسے حضرت نے دوست کا نام سنا کھیر کا نام سنا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ لاؤ دیکھوں میرے دوست کی کھیر کیسی ہے آپ نے ہاں دھویا بسم اللہ کیا اور کھیر کھانے لگے غور سے سنیے جب کھیر کھانے جب کھیر کھا چکے تو جو کھیر لے کر گیا تھا وہ کہتا حضرت اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے گھر کو لوٹ جاؤں اپنی منزل کو لوٹ جاؤں کہیں شام نہ ہو جائے تو حضرت نے مسکورا کر کہا جاؤ اجازت ہے جیسے حضرت نے اجازت دیا وہ جوان رونے لگا کہا سرکار میں تو آ گیا میں تو آ گیا لیکن جاؤں کیسے بھنس چکا ہوں تو اب حضرت نے کیا کہا غور سے سنیے حضرت نے کہا اے بیٹا سن لو اب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو تیس سال سے کچھ بھی نہیں کھا آیا ہے کیا کہا تیس سال سے کچھ بھی نہیں کھایا جیسے اتنا کہو گے دریا کا پانی تم کو راستہ دے گا تم اس پار آ جانا یہ آدمی جیسے سنا تو بڑا پریشان کہا یا اللہ حضرت تو ابھی میرے سامنے کھیر کھائے اور کہہ رہے تیس برس سے کچھ نہیں کھایا پریشانی کی بات ہے غور سے سنیے پریشانی کی بات تو تھی مگر عدبن حضرت سے کچھ بھی نہیں پوچھا کہا ایسا کیوں دریا کے کنارے دریا سے کہا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو تیس برس سے کچھ نہیں کھایا ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے جیسے اتنا کہا دریا کا بولو پانی راستہ دیتا ہے یہ اس پار چلے جاتے ہیں جیسے اس پار پہنچے تو دیکھا کیا ایک بزرگ جنہوں نے کھیر دے کر بھیجا تھا وہ سامنے کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں جیسے یہ قریب پہنچے گا سلام علیکم انہوں نے کہا والے گم سلام بیٹا کیوں پریشان ہو کہا سرکار پریشان کرنے والی بات تو ہے آپ کی شادی ہو گئی ہے آپ صاحبِ اولاد ہیں آپ نے فرمایا آز تک بیوی سے ملاقات نہیں گیا انہوں نے میرے سامنے کھیر کھائی اور کہہ رہے ہیں تیس برس سے کچھ نہیں کھایا یہ پریشان کرنے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے تو حضرت نے کہا بیٹا پریشان مت ہو یہ پریشان کرنے والی بات نہیں ہے زندگی پتنے والی بات ہے زندگی میں نکھار لانے والی بات ہے اے بیٹا کان کھول کر سن لو نہ تو میں نے آز تک کوئی زندگی میں اپنا کام نفس کے کہنے پر کیا ہے نہ تو اس نے اپنی زندگی میں کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا ہے ہم لوگوں نے جو کچھ زندگی میں کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لئے کیا ہے اے بیٹا کان کھول کر سن لے مجھ کو شادی کی ضرورت نہیں تھی مجھ کو بچے کی ضرورت نہیں تھی مجھ کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ کام میں نے اس لیے کیا تاکہ مصطفیٰ کی سنت ادا ہو جائے اور اس کو کھیر کھانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن تھوڑی سی کھیر اس لیے کھائی تاکہ بدن میں کچھ طاقت آ جائے اور ہم جم کے اللہ کی عبادت کرتے رہے اللہ کو سجدہ کرتے رہے تو ان کی زندگی بھی اللہ کے لیے میری زندگی بھی اللہ کے لیے قرآن کی آجت سنیے پھر حدیث سنیے قرآن کہتا ہے قُلِ اِنَّ صَلَانَةِ وَنَّوْسُكِ وَمَّهْيَا وَمَّمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قرآن کہتا ہے اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے اے میرے غلاموں میری نماز اللہ کے لیے میری قربانی اللہ کے لیے میرا جینہ مرنا سب اللہ کے لیے تم لوگ بھی نماز پڑھو روزے رکھو قربانی کرو تو دکھاوے کے لیے نہیں نام کے لیے نہیں نماز پڑھو تو اللہ کی محبت میں روزہ رکھو تو اللہ کی محبت میں حج کرو تو اللہ کی محبت میں قربانی کرو تو اللہ کی محبت میں اللہ سے یہ کہو سب تیرے لیے سب تیرے لیے جب کوئی بندہ کہتا ہے سب تیرے لیے تو رب کہتا ہے تو ہے میرے لیے اور اللہ تعالی جس سے کہہ دے تو میرے لیے ہے وہی کتب بنتا ہے وہی عبدال بنتا ہے وہی ولی بنتا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے بابو لوگ اب میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں ادھر دیکھئے کہ ولیوں کا مرتبہ کیا ہے پھر وہ حدیث کہ اللہ کے ولی قبر میں زندہ ہیں پہلے تو وہ حدیث سن لیجئے کہ ولیوں کا مرتبہ کیا ہے اور بولو اجازت ہے لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے تھکے تو نہیں ہیں اور بولو تھکے تو نہیں ہیں لیکن آپ لوگ ایسا سوست پڑ جاتے ہیں کہ میں سمجھ لیتا ہوں مجھ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں آپ کا دماغ سسرال میں گھوم رہا ہے اور بولو جلسے میں بیٹھے ہیں نا اور بولو جلسے میں بیٹھے ہیں نبی کی محپل میں بیٹھے ہیں ایک تو میں سفر کا تھا بولنے میں لائے بیگر رہی ہے انداز تکلم بدلنا ہے لیکن آپ کو اب کچھ نہیں کرنا ہے سب ٹھیک ہے اجازت ہے تو بابو لوگ بس ہم میری طرف دیکھئے میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ ولیوں کا مرتبہ کیا ہے اجازت ہے سارا مجمعہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ آر زور سے بولو سبحان اللہ آر زور سے بولو سبحان اللہ ما شای اللہ غور سے سنو مشکان شریف زور سے بولو مشکان شریف جلد اول تم بابو ذکر اللہ تعالی صفحہ نمبر ایک سو سنٹان میں انا ابی حریرتان وضی اللہ تعالیٰ انہو قال قال رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اللہ تعالی من آدالی ولیا فقد آزانتو بالحرب وما تقرب علی عبدی بشین احبا علی من مفترستو علی وما یزال عبدی یتقربو علی بالنوافل حتی احبابتو فیضا احبابتو فکنتو سمہ اللذی یسماؤ بہی و بصرہ اللذی یبصرو بہی و رجلہ اللتی یمشی بہا و یدہ اللتی یبتشو بہا و انسالنی لعوتینہو ولین استعازنی لعویزنہو زور سے بول دو سبحان اللہ حضرات سبردستی تقریر نہیں جب تک آپ کا دل لگے گا استینجا کی ضرورت ہو تو پہلے سے فارغ ہو لو یہ نہیں کہ تقریر کے دولان استینجا بولو اجازت ہے جدی بولو اجازت ہے اچھا یہ بتاؤ ابھی جو میں نے حدیث سنائی کس کتاب کی سنائی ارے بولو مشکاز شریف بولو مشکاز شریف جلد نمبر کتنا ایک پیچ نمبر کتنا جدی بولو ارے بولو پیچ نمبر کتنا ایک سو سنتانمے وان بولو نائن سیون یعنی ایک سو سنتانمے وان نائن سیون ادھر دیکھئے بڑی شاندار مطلب سنیے کلیجہ ہی جائے گا نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کا فرمان ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے جو میرے ولی سے بغابت رکھے جو میرے ولیوں کی شان میں گستانخی کرے میں اس سے اعلانیں جنگ کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے جس کو میں ولی بنا لیتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے جس کے میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں جس کو ولی بنا لیتا ہوں اگر کچھ مانتا ہے تو میں ضرور دیا کرتا ہوں اگر وہ میری بنا چاہتا ہے تو میں اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں ادھر دیکھئے اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے ارے بولو اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اے بابو لوگ یہ بتاؤ اعلان جنگ سمجھتے ہیں ارے بولو اعلان جنگ سمجھتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اب آپ بتاؤ اللہ جس سے اعلان جنگ کرے وہ جنتی ہے کہ جہنمی ارے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ارے اللہ جس سے جنگ کا اعلان کرے وہ جنتی ہے کہ جہنمی جہنمی تو حدیث سے پتا چلا غوثِ آزم کا دشمن جہنمی ہے غریب نواز کا دشمن جہنمی ہے آلہ حضرت کا دشمن جہنمی ہے حضور شعیب العلیہ کا دشمن جہنمی ہے جو بھی اللہ کے ولیوں کا گستاخ ہے سب جہنمی ہے اے سنیوں اللہ کے ولیوں سے محبت کرو بزرگانِ دین کے نقشِ قدم پر چلو ادھر دیکھو ولی بننا کوئی آسان نہیں ہے ادھر دیکھئے ولی ہر آدمی نہیں بن سکتا اللہ جس پر فضل فرمائے وہ ولی بن جاتا ہے زور سے بلو اللہ جس پر فضل فرمائے اللہ جسے چاہ لے اپنا ولی بنا لیتا ہے ادھر دیکھئے پیہ جسے چاہے سہاگن بنا دے اے زور سے بلو ایک کہاوت ہے پیہ جسے چاہے سہاگن بنا دے پیہ جسے چاہے سہاگن بنا دے اگر کسی عورت کو اس کا شوہر محبت کرے شوہر عورت کو چاہے گرچہ عورت کالی ہو بولو وہ عورت بولو شوہر کی نظر میں ہور ہے ہور پیہ جسے چاہے سہاگن بنا دے تو اللہ جسے چاہ لے ولی بن جائے اللہ جسے چاہ لے اللہ کا دوست بن جائے اے سنیوں جہاں رہو اللہ سے محبت کرو اللہ کے ولیوں سے محبت کرو سنی بن کر رہو مسلکِ آلہ حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہو اسی میں ہماری بھلائی ہے اب آخری بات اجازت ہے پندرہ منٹ بلکل عدب سے بیٹھے آخری بات دھیان سے سنیے بلکل دھیان سے عدب سے بولو اجازت ہے یہ ہمارے بابو لوگ چینل والے تم لوگ چینل اپنا اپنا لے کر بیٹھے ہو لیکن تم لوگ جب اپنا تربوز گھومانے لگتے ہو تو میرا خربوزہ گھومنے لگتا ہے تم لوگوں کا تربوز گھومتا ہے اور میرا خربوزہ گھومنے لگتا ہے تو تم لوگ بھی ذرا صحیح سے بیٹھو اور ایک بات ہوش میں رہو آج کل یہ جتنے چینل والے لوگ ہیں اپنا اپنا چینل چلانے کے لیے مولانا لوگوں کی تقریر کے سامنے کسی کے سامنے چوہا بنا دیا کسی کے سامنے بلی بنا دیا کسی کے سامنے کتا بنا دیا کسی کے سامنے بندر بنا دیا اسی گلتی کبھی مت کرنا تقریر بولو اپنے چینل کو چلانے کی خاطر اپنے مولویوں کی اپنے علماء کی توہین مت کرو آج کل چینل والوں نے ہم لوگوں کے تقریر کی دھنجی اڑا کر رکھ دیا ہے ایک ایک تقریر کو دس دس ٹکڑوں میں بانٹ دیا کہیں پہ بلی بنا دیا کہیں پہ کدہ بنا دیا اور کہیں پہ بولو سامپ بنا دیا کہیں پہ سفیرہ بنا دیا ایسی غلطی مت کرو آپ لوگ چینل والے ہو تقریر آپ لوگ خوب پھیلا ہو لیکن اپنے علماء کی توہین مت کرو اپنے علماء کے ساتھ اس طرح کا سلوک مت کرو یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے اب آخری بات ادھر دیکھئے یہ شوائبولا علیہ الرامہ کے اُرس کی محفل ہے اچھا ایک بات بتائیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی مر کر مٹی میں مل گئے اور بولو کہتے ہیں نا بولو کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے ولی مر کر مٹی میں مل گئے بولو آج کے بعد سے کوئی کہے تو سیدھا جواب دیجئے گا تمہاری ماں مر کر مٹی میں مل گئی تمہارا باپ مر کر مٹی میں مل گیا تمہارا مولوی مولانا مر کر مٹی میں مل گیا مگر اللہ کے ولی کل بھی زندہ تھے اور پردہ کرنے کے بعد اپنی قبر میں بھی زندہ ہیں ہاتھ اٹھا کر بولو قبر میں بھی اچھا ایک بات بتاؤ ہم لوگ آگ سے بنے ہیں کہ مٹی سے ایرزور سے بولو کس چیز ہم بنے ہیں ہم لوگ آگ سے کے مٹی سے پھر سے بولو اور ہم لوگ مٹی سے بنے ہیں اچھا یہ بتاؤ مٹی مٹی سب کی برابر برابر ہے کہ مٹی مٹی میں بھی فرق ہے ایرزور سے بولو بولو آپ کی مٹی ہماری مٹی برابر ہے کہ الگ الگ ہے حضرت کی مٹی اور آپ کی مٹی بولو ایک ہے کہ الگ الگ ہے الگ الگ ہے ہاں مٹی مٹی برابر نہیں اگر مٹی مٹی برابر ہو جائے تو جیسے کشمیر میں سیب ہوتا ہے بنگال میں بھی سیب ہونا چاہیے جیسے ناسک میں بولو انگور ہوتا ہے وہی انگور یہاں بھی ہونا چاہیے اور بولو ہونا چاہیے کی نہیں لیکن یہ بتاؤ وہ انگور ہوتا ہے نہیں ہوتا بولو سیب پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا کیونکہ مٹی ہر جگہ کی الگ الگ ہے تو ادھر دیکھو مٹی سے ہم بھی بنے ہیں مٹی سے آپ بھی بنے ہیں مٹی سے حضرت بھی بنے ہیں مٹی سے شوائبورہ علیہ بھی بنے ہیں مٹی سے آلہ حضرت بھی بنے ہیں مٹی سے سرکار غوثی آزم بھی بنے ہیں مٹی سے غریب نواز بنے ہیں مٹی سے سب لوگ بنے ہیں لیکن مگر مٹی مٹی میں زور سے بولو فارقہ ہے زور سے بولو مٹی مٹی میں فارقہ ہے لیکن کچھ بائیمان لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سب کی مٹی برابر ہے اور بولو سب کی مٹی برابر ہے وہ کہتا ہے کہ سب لوگ جیسے مٹی میں مل جاتے ہیں وہ لوگ بھی مٹی میں مل گئے اچھا ایک بات بتاؤ آپ لوگ جو مکان بنوائے ہو یہ پتھر کا مکان ہے کہ ایٹ کا ہاتھ اٹھاؤ زور سے بولو اچھا یہ بتاؤں ایٹ کس چیز سے بنی ہے سونے سے کے مٹی سے پتھر سے کے مٹی سے مٹی سے تو اچھا یہ بتائیے بہت سارا مکان آپ کے گاؤں میں ایسا بھی ہوگا جو سو برس پورا نہ ہو دو سو برس پورا نہ ہو اگر یہاں نہ ہو تو مالدہ میں ضرور ہوگا موغل کے زمانے کا مکان آپ چلے جاؤ موغل کے زمانے کا جو پورا نہ مکان ہو آپ وہاں پر چلے جاؤ اور جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں اس سے کہو کہ میں تم کو پانس سو روپے دوں گا مجھے مٹی کھود کر کے ایک ایٹ نکالنے دو قسم خدا اگر آپ مٹی کھود ہوگے ایٹ نکال ہوگے تو پانس سو برس پورانی ایٹ بھی اگر خوب پکی ہوگی تو ویسے ہی نکلے گی ارے بولو پانس سو برس پورانی ایٹ اگر خوب پکی ہوگی تو ویسے ہی نکلے گی جیسے پانس سو برس پہلے تھی بولو میری طرف دیکھو ایٹ کس چیز سے بنی ہے زور سے بولو مٹی سے سو برس ہوگئے زمین نہیں کھائی دو سو برس ہوگئے زمین نہیں کھائی پانس سو برس ہوگئے زمین نہیں کھائی جار سو برس ہو گئے زمین نہیں کھائی ویسے ہی ایٹ ٹن ٹن کر رہی ہے تو میری طرف دیکھو زمین سب کو نہیں کھاتی زمین اسی ایٹ کو کھاتی ہے جو ایٹ کچھی ہوتی ہے جو مٹی کچھی ہوتی ہے لیکن جو خوب پک جاتی ہے زمین اس کو نہیں کھاتی تو مٹی سے ہم بھی بنے ہیں مٹی سے آپ بھی بنے ہیں مٹی سے سب لوگ بنے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ زمین کھاتی ہے مگر زمین سب کو نہیں کھاتی زمین بیمانوں کو کھاتی ہے زمین شرابی جواری کو کھاتی ہے زمین کافروں مشرق کو کھاتی ہے زمین بے عمل مسلمانوں کو کھاتی مگر اللہ والوں کو زمین نہیں کھاتی ہے کیونکہ اللہ والوں نے اپنے سریر کی مٹی کو اللہ کے عشق کی آگ میں پکا دیا ہے اللہ کے عشق کی آگ میں پختہ کر دیا ہے تو جیسے کل چمک رہے تھے اس سے زیادہ مزاروں میں چمک رہے سبحان اللہ یہ بچہ کھڑا بھی ہوا تو بہت دیر کے بعد اگر یہ شروع میں ایسے ہی نعرہ لگا تھا تو ادھر دیکھئے میرا حوصلہ اور بلند ہوتا لیکن کھڑا بھی ہوا تو آخری میں یہ دیوانہ بچہ ہے ماشاءاللہ میری دعا ہے اللہ ہمارے ہر جوان کو اسی طرح کی دیوانگی عطا فرمائے بولو آمین زور سے بولو آمین ماشاءاللہ آپ لوگ حضور سید وحید الزمان صاحب قبلہ تشریف فرما ہے یہ آپ کو موقع ملا ہے جن لوگوں جو لوگ حضرت کے اببہ حضور سے پایت ہو چکے وہ تو خوش نصیب ہیں ہی لیکن حضرت کی زندگی جس نے نہ پائی اگر ان کو موقع ملا ہے تو شہزادہ حضور شعب الاولیاب کی نظروں کے سامنے ہے آپ حضرت سے بھی بولو سلسلے میں بولو وابستہ ہو سکتے ہو حضرت کے دامن کو پکڑ کے رکھو شہزادہ رسول سے محبت رکھو اسی میں ہماری بھلائی ہے اب میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں ادھر دیکھو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولی مزار میں زندہ ہوتے ہیں اجازت ہے اور بولو اگر اجازت ہے تو ایسے نہیں بلکل جوش میں بلکل دیوانگی کے ساتھ خوش میں اس حدیث کو سنو اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں لیکن ایسے نہیں سناؤں گا بابو ہاتھ اٹھا کر محبت سے بولو اور زور سے بول دو سبحان اللہ ماشاءاللہ ایدھر دیکھو غور سے سنو بخاری شریف جلد اول جنازہ کا بیان صفہ نمبر ایک سو چھیاسی انہیشام بن عروبہ رضی اللہ تعالی عنہما قول لما سقطا علیہم الحائد فی زمان الولید بن عبد الملک اخذو فی بنائی فبدت لہم قدم ففضاؤ فزنو انہا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما وجدو اہدا یا لمو ذالک حتی قال لہم اروبہ لا واللہ ما ہی یا قدم النبی ما ہی یا اللہ قدم عمر زور سے بول دو سبحان اللہ یہ حدیث کہاں ہے بخاری شریف جلد نمبر کتنا ون پیچ نمبر کتنا جلدی بولو ایک سو چھیاسی مطلب سنیے اے بابو دھیان سے سنو پھر اس کے بعد حضرت سے دعائیں لو پھر سلام پڑھو اور آپ لوگ اپنے اپنے گھر سلام پڑھ کر جانا اجازت ہے جلدی بولو میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے ولید بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرائے کون گزرائے جلدی بولو بادشاہ اس کی بادشاہت میں جلدی بولو اس کی حکومت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ شریف کی دیوار گر گئی کیا گر گئی جلدی بولو دیوار یعنی نبی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی دیوار کیا ہو گئی جلدی بولو گر گئی یعنی کمزور ہونے کی وجہ سے دیوار گر پڑی جب دیوار گر پڑی تو بادشاہ نے حضرت حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ کا گورنر بنایا اور کہا کہ سنو مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک کو درست کرو اچھے انداز میں نبی کے روزہ شریف کی تعمیر کرو عمر بن عبدالعزیز مدینہ پہنچے مضبوط کو بلایا کہا عیسیٰ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ شریف کی بنیاد پھر سے کھو دو کیا کہا جب بولو روزہ شریف کی بنیاد پھر سے کھو دو اور اچھے انداز میں مضبوط طریقے سے نبی کے روزہ شریف کی تعمیر میں لگ جاؤ مزدوروں نے بنیاد کھو دنا جرو گیا جیسے مٹی کھو دنے لگے تو ملبہ چاروں طرح پڑا تھا جلدی بولو ملبہ چاروں طرح پڑا تھا قبریں ڈھک چکی تھی مزار انور بولو مزار انور بولو ملبے میں ڈھک چکا تھا پتہ نہیں چل لہا تھا کہ پاؤں شریف کہاں سے کہاں تک ہے جب مزدور لوگ مٹی کھو دنے لگے ادھر دیکھیں ایک چیز بتا دوں میرے نبی کے روزہ شریف میں تین مزار شریف ہے جلدی بولو میرے نبی کے روزہ شریف میں کہ مزار شریف ہے تین جو لوگ حج کرنے گئے ہیں ان کو پتا ہوگا اور اگر حج میں نہیں گئے ہیں تو جو علماء ہیں سب معلوم علماء کو پتا ہے اور جو پڑھتے لکھتے ہیں ان کو معلوم ہے میرے نبی کے روزہ شریف میں کہ مزار شریف ہے تین ایک میرے نبی کا دوسرا مزار زور سے بولو صدیق اکبر کا تیسرا مزار کن کا جلدی بولو فاروق اعظم کا جب بنیاد کھو دنے لگے تو اچانک مزدور لوگ پاؤں کے قریب پہنچ گئے جیسے پاؤں کے قریب پہنچے پاؤں چمکنے لگا تلوہ چمکنے لگا قدم چمکنے لگا ایسے چمک رہا تھا جیسے چاند چمکتا ہو ایسے چمک رہا تھا جیسے ہیرے موتی چمکتے ہو یہ میں اپنی طرف سے نہیں بولنا ہوں یہ بخاری کی حدیث ہے یہ قصہ کہانی نہیں ہے یہ میڈیا کی بات نہیں ہے یہ بخاری کی بات ہے غلط ثابت کرنے پر پانچ لاکھ روپے کا انام دیا جائے گا میری طرف دیکھئے حضرت عمر بن عبدالعزیز موجود ہیں انہوں نے مزدور سے کہا بنیاد کھو دو جب بنیاد کھو دنے لگے تو مزدوروں سے غلطی یہ ہوئی کہ پاؤں کے قریب تک پہنچ گئے جیسے پاؤں کے قریب پہنچے تو پاؤں چمکنے لگا تلوہ چمکنے لگا قدم ظاہر ہوا جیسے قدم پاک قدم پاک ظاہر ہوا پاؤں مبارک ظاہر ہوا تر کے مارے وہاں سے ہٹ گئے اور آپس میں کہنے لگے کوئی کہرہ نبی کا پاؤں ہے کوئی کہرہ عمر کا پاؤں ہے کوئی کہرہ میرے صدیق اکبر کا پاؤں ہے سب لوگ آپس میں وہ لوگ کیلو کال کر رہے ہیں چیمی گوئیاں کر رہے ہیں آپس میں بحث کر رہے ہیں کوئی کہرہ نبی کا پاؤں پاؤں مبارک ہے کوئی کہرہ صدیق کا پاؤں مبارک ہے کوئی کہرہ فاروق اعظم کا پاؤں مبارک ہے کوئی صحیح نہیں بتا رہا تھا اتنے میں حضرت عربہ کو خبر پہنچی وہ دارتے ہوئے وہاں پہنچ گئے جیسے پاؤں مبارک کو دیکھا حضرت عربہ چھیک کر کہنے لگے لا واللہ ماہی یا قدم النبی ماہی یا الا قدم عمر لرو مجھگرو مات یہ میرے مصطفیٰ کا پاؤں نہیں ہے یہ تو فاروق عاظم کا پاؤں ہے یہ تو حضرت عمر کا پاؤں ہے یہ تو نبی کے عاشقِ صادق کا پاؤں ہے حضرت وہ پاؤں کن کا تھا جلدی بولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوکہ اچھا حضرت عمر کو اس وقت انتقال کیے ہوئے کتنے برس ہو چکے تھے ستر برس ہاتھ اٹھا کر بولو کتنے برس حضرت عمر کو کتنے برس ہو چکے تھے ستر برس ہیدھر دیکھئے آج وہابی لوگ کہتا ہے مر کر مٹی میں مل گئے ان کی نانی اممہ مر جائیں گی اس حدیث کو غلط ثابت کر کے دیکھاؤ اور بولو غلط ثابت کر کے دیکھاؤ قسم خدا غلط ثابت نہیں کر سکتے بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے حضرت عمر کو ستر برس کے بعد بھی لوگوں نے کیا دیکھا کہ ان کا پاؤں سلامت ہے بولو پاؤں مبارک ظاہر ہوا تو پاؤں چمک رہا تھا تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے ادھر دیکھئے ستر برس میں بولو ستر برس میں نبی کے غلام کو مٹی نہ کھا سکی ارے جب غلام کو نہ کھا سکی تو نبی کو کیسے کھائے گی جب غلام سلامت ہے تو بولو نبی تو بدرجعولہ سلامت ہے یہ تو ایک حدیث اجازت دیجئے حدیثیں بہت ہیں سناوں گا تو بہت وقت لگ جائے گا لیکن ایک آخری حدیث سن لیجئے حضرتیں اوہ شاندار اللہ کے ولی قبر میں زندہ بھی ہے سلامت بھی ہے اور قرآن بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں کہ یہ تو میں حدیث سنا دوں ارے بولو یہ بچہ انگرائی ایسے لے رہا ہے جیسے جنگل میں شیر انگرائی لیتا ہے یہ سہی سے بیٹھو لگتا ہے کہ تو افریقہ کا ہے یہ لڑکا افریقی معلوم ہوتا ہے ایک شاعر ہمارے ہندوستان میں نکلا ہے کالا کلوٹا ادھر دیکھئے اپنے آپ کو افریقی کہتا ہے جبکہ وہ افریقہ کا نہیں ہے ادھر دیکھئے چونکہ اس نے اپنے آپ اس کا رنگ کالا ہے تو اس نے سوچا لوگوں کو کہہ دیں گے افریقی تو لوگ مان لیں گے کہ ہاں یہ افریقہ کا ہے ہے گی نہیں جبکہ یہ لڑکا مالدہ کا ہے لیکن باہر اگر کوئی پوچھے اگر یہ کہہ دے میں افریقہ کا ہوں تو لوگ مان لے گا کہہ گا کہ بھائی افریقہ میں اسی رنگ کے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہئے ماشاءاللہ بالکل آپ عدب سے بیٹھئے ہمارا ملک بولو افریقہ سے بہتر ہے بولو ہمارا ملک افریقہ سے بہتر ہے ہم اپنے آپ کو ہندوستانی کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں بولو ہاتھ اڑھا گر بولو ہم اپنے آپ کو ہندوستانی کہنے پر کیا محسوس کرتے ہیں زور سے بولو فخر محسوس کرتے ہیں جس کو ہندوستان سے محبت نہیں وہ افریقی بنے وہ کہیں اور کا بنے لیکن ہمیں تو اپنے ملک سے محبت ہے یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا پانچ منٹ میں جلدی جلدی آخری حدیث سن لیجئے اجازت ہے تو میں سنا ہوں سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اڑا کر بولو زبان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو ترمیزی شریف جلد سانی بابو فضائل القرآن صفہ نمبر ایک سو سترہ یعنی ابن عبانس رضی اللہ تعالیٰ انہو قال زرب بازو اصحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءہو علا قبرین وہو ولا یحسبو انہو قبرن ففیہ انسانون یقرو سورة الملک حتی ختمہا فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ زربتو خبائی وہ مطلب سن لیجئے تقریر ختم حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ بعض صحابہ جہاد کے موقع سے باہر تشریف لے گئے کہاں تشریف لے گئے زور سے بولو باہر جب وہاں پہنچے تو اپنا اپنا خیمہ لگانے لگے کیا لگانے لگے زور سے بولو خیمہ 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 سمجھتے ہیں جگی بنانے لگے جیسے جگی بنانے لگے ان کو پہلے سے معلوم نہ تھا کہ وہاں پر کوئی قبر موجود ہے لیکن جیسے جگی بنانے لگے اچھانک ایک قبر ظاہر ہوئی کیا ظاہر ہوئی زور سے بولو ایک قبر اس میں ایک انسان نظر آیا جو زندہ تھا اور جھوم جھوم کر قرآن کے سورہ ملک کی دلاوت کر رہا تھا قرآن کے سورہ ملک کو پڑھ رہا تھا یہ حدیث کہاں ہے ترمیزی شریف جلد نمبر دو پیچ نمبر ایک سو سترہ پر یہ حدیث ہے جیسے قبر ظاہر ہوئی لوگوں نے کیا دیکھا کہ آپ قبر سے قبر کے اندر سورہ ملک کی دلاوت کر رہے ہیں جیسے یہ منظر دیکھا نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے کہا یہ اللہ کے نبی آج تک ایسا واقعہ نہیں دیکھا زمین بالکل برابر تھی قبر کا پتا نہیں تھا لیکن جیسے خیمہ لگانے لگے جگی بنانے لگے اچانک کہ قبر ظاہر ہوئی اس میں ایک انسان نظر آیا جو زندہ تھا اور جھوم جھوم کر قرآن کے سورہ ملک کی دلاوت کر رہا تھا اتنا سننا تھا پیغمبر نے فرمایا ہی المانعات المنجیتو تنجیہ من عضاب القبر او صحابہ قرآن پاک میں سورہ ملک وہ سورہ ہے کہ جو بندہ ہمیشہ پڑھے گا عضاب قبر سے محفوظ رہے گا تو اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ سورہ ملک کو ہمیشہ پڑھے گا وہ عضاب قبر سے محفوظ رہے گا اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ سرتے گلتے نہیں اپنی قبر میں زندہ رہ کر قرآن پڑھا کرتے ہیں نماز پڑھا کرتے ہیں مٹا دو اپنی حسدی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خات میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے جہاں رہو ادھر دیکھو مسلمان بن کر رہو جہاں رہو مومن بن کر رہو مومن کس کو کہتے ہیں ادھر دیکھو مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سچی پکی محبت رکھے اور تمام ضروریات دین پر ایمان رکھے ساتھ ہی ساتھ اپنے سینے میں اللہ کا خوف رکھے اس کا نام مومن ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق رکھے ارے بولو اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق شریعت کے مطابق رکھے توپی پہنے تو شریعت کے مطابق دار ہی رکھے تو شریعت کے مطابق کپڑا پہنے تو شریعت کے مطابق بال رکھے تو شریعت کے مطابق مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو اسلام کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو سلامت رکھے آباد رکھے سچا پکا مسلمان بنا کر رکھے شویب الاولیاء اور دیگر بزرگوں کا ہم لوگوں کو دیوانہ بنا کر رکھے جہاں رہیے خوش رہیے آباد رہیے بزرگوں کے فیضان سے مالا مال ہوتے رہیے اور ایک بات یاد رکھئے چلتے چلتے سنیے ایک بات یاد رکھئے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ادھر دیکھئے حضرت کی شخصیت بولو شہزادہ رسول ہیں بولو آل رسول ہیں نبی کی اولاد ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کبھی بھی ان کو اپنی طرح مس سمجھنا چاہے آپ مفتی ہو چاہے آپ علامہ ہو چاہے آپ مولانا ہو کچھ بھی رہو لیکن آل رسول بولو اس سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں اور بولو یہ مرتبہ ذاتی ہے کیا ہے جلدی بولو تو یہ مرتبہ ذاتی ہے ہم لوگ مفتی بن گئے تو یہ مرتبہ ہمارا وصفی ہے وصفی جب تک وصف رہے گا ہمارا مرتبہ رہے گا وصف ختم مرتبہ ختم لیکن یہ ذات وہ ذات ہے کہ یہاں بولو ذاتی مرتبہ ہے ان کے خون کا تعلق بولو نبی سے ہے تو نبی سے بھی محبت کرو اور نبی والوں سے بھی محبت کرو نبی کی اولاد سے محبت کرو اسی میں ہماری کامیابی ہے اسی میں ہماری بھلائی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے جلسے کو قبول فرمائے سب کا آنا قبول فرمائے جائیسی محفل ویسی تقریر آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کیا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اس دنیا میں ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں نے زندگی کیس طرح گزاری اور ہم اپنی زندگی کیس طرح گزار رہے ہیں ہم کو کیا کرنا چاہیے سچا مرید کون ہے دو باتیں تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا مسلمان کس کو کہتے ہیں چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا مومن کس کو کہتے ہیں پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا ولیوں کی پہچان کیا ہے چھٹمیں بات یہ بتانا چاہوں گا کیا اللہ کے ولی اپنے مزاروں میں زندہ ہیں کیا ہم گلاموں کو دیکھتے ہیں کیا ان کو مٹی نہیں کھاتی یہ چھے باتیں آپ کو میری تقریر میں سماد کرنی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ایمان والوں خبردار رہنا ایمان والوں ہشیار رہنا ایمان والوں چوکننا رہنا چوکننا کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے سونے چاندی پیسوں کی محبت تمہاری آقبت کو خراب کر دے یاد رکھو جو دین سے غفلت بڑھتے گا وہی نقصان میں ہے وہی گھاٹے میں ہے وہی خسارے میں ہے اگر بابو لوگ اتنی باز سمجھ میں آگئی میری طرف دیکھو قرآن کا اندازہ بیان دیکھو قرآن کہتا ایمان والوں بچوں سے خوشیار رہنا بی بیوں سے خوشیار رہنا سونے چاندی پیسوں سے خوشیار رہنا اپنے زمین جائداز سے خوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر ڈالے ان کی محبت تمہاری آقبت کو خراب کر ڈالے یاد رکھو جو دین سے غفلت بڑھتے گا وہی نقصان میں ہے وہی گھاٹے میں ہے وہی خسارے میں ہے بابو لوگ میری طرف دیکھئے دنیا میں دو طرح کے لوگ پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے دنیا میں دو طرح کے آدمی آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے نہ ان کی تاریخ باقی ہے نہ ان کی نشانی باقی ہے نہ ان کی کہانی باقی ہے بڑے بڑے راجہ مہراجہ تھے بڑے بڑے بادشاہ تھے مر گئے مٹی میں مل گئے نہ مونشان دنیا سے ختم ہو گیا نہ دنیا میں کوئی اولاد باقی ہے نہ دنیا میں کوئی نشانی باقی ہے نہ دنیا میں کوئی پہچان باقی ہے مگر کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں جیسے کل زمانہ ان کو یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے میری طرف دیکھو فیراؤن کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا نہ مروت کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا آمان کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا ہے دنیا میں کوئی اولاد باقی ہے دنیا میں کوئی نشانی باقی مگر سلو اللہ والوں کو دیکھو بزرگوں کو دیکھو سرکار کو سیازم کو دیکھو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں غریب نباس کو دیکھو جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں سرکار آنا حضرت کو دیکھو جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں حضور شعبول اولیاء کو دیکھو جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں اے ہمارے بچوں جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو اللہ رسول کی دشمنی میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے مگر قسم خدا جو نمازی ہو کر مرتا ہے جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے جو دین کا علم بردار ہو کر مرتا ہے جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے اپنے مزاروں میں زندہ رہتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور زور سے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے میری طرف دیکھو مرنا تو سب کو ہے زور سے بولو مرنا تو سب کو ہے مگر آئے ہمارے بچوں شراب پی کر مت مرو جوا کھیل کر مت مرو تاش بازی کر کے مت مرو ماں باپ کو گالیاں دے کر مت مرو اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخیاں کر کے مت مرو اپنے نبی پاک کے خلاف کوئی جملہ بول کر زندگی مت گزارو میری طرف دیکھو مرنا تو سب کو ہے وہ کام کر کے مرو کہ مرنے کے بعد زمانہ تمہارا بھی تذکرہ کرے تمہارا بھی نام لے تمہارے بھی نام سے قرآن پڑھے بولو جیسے آج حضور شعب الاولیاء کی یاد منع ہی جا رہی ہے غریب نباس کی یاد منع ہی جا رہی ہے آج ہم لوگ بزرگوں کا ارس مناتے ہیں لیکن لوگ ارس کا مقصد نہیں سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں ارس کا مقصد ہے پندال لگا لو مولانا کو بلا لو نیاز بنا کر کے لوگوں میں تقسیم کرنا یہ ارس کا مقصد نہیں ہے ارس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بزرگوں کی زندگی کو پیش کر کے لوگوں کی زندگی میں انقلاف پیدا کرنا لوگوں کی زندگی میں بدلا ہو لانا یہ ہے ارس کا مقصد خضور شعب الاولیاء کی زندگی کو نظروں کے سامنے رکھو اور غور کرو کہ تمہارے باپ مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے تمہارے دادا مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے تمہارے خاندان کے لوگ مر گئے ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے لیکن شوائبول اولیاء کو پورا ملک یاد کر رہا ہے شوائبول اولیاء کو پورا بنگال یاد کر رہا ہے جب آپ غور کرو گے تو حقیقت سامنے آ جائے گی یہ جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے دنیا اس کو بھول جاتی ہے اور جو اللہ رسول کی محبت میں مرتا ہے دنیا انہی کو یاد رکھتی ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا ہاتھ میں مل کر بھلے بمزار ہوتا ہے بابو لوگ آج آپ میری پوری تقریر سن کر جائیے اٹھ کے مجھانا سوا گھنٹا دیکھو میں دھڑی پان کر تقریر نہیں گرتا ہوں جب سے موبائل نکلا ہے تب سے دھڑی پاننا بند اب میری تقریر چہرہ دیکھ کر ہوتی ہے جب تک چہرہ مسکراتا ہے میں سمجھتا ہوں گھڑی چل رہی ہے لیکن جیسے آنکھیں بند ہونے لگتی ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں اب گھڑی بند ہو رہی ہے تو جب تک آپ کا چہرہ مسکرائے گا میری تقریر چالو رہے گی اس لیے آپ بالکل عدب سے بیٹھیں پہلے تو ادھر دیکھئے پہلے تو میں وہ حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ دنیا کیا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے پھر جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق آپ کو حدیث سناؤں گا اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں سارا مجموع بابو لوگ اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو ترمیزی شریف جلد سانی بابو صیفت الجنہ صفحہ نمبر اناسی نبی حریرتا قال قلنا یا رسول اللہ مالنا اذا کننا اندکا رکت قلوبنا وزہدنا وکننا من اہل الاخرہ فائزا خرجنا من اندکا فانسنا اہالینا وشممنا اولادنا انکرنا نفوسنا قال علیہ السلام یا ابا حریرتا لو انکم تکونونا اذا خرجتم من اندی کنتم علا حالکم ذالک لسانتکم الملائکتو فی بیوتکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے ارز کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں روزے پہ روزہ رکھتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہیں آخرت کا ڈر رکھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے جیسے گھر چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا حریرہ لو انکم تکونونا ایزا خرشتم من انڈی کنتم علا حالکم ذالک لزارت کم الملائی کا توفی بیوتے کم سرکار نے فرمایا اے ابو حریرہ جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو نماز پہ نماز پڑھتے ہو اللہ کا خوف رکھتے ہو برائیوں سے بچا کرتے ہو جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے کچھ سمجھا کی نہیں ارزور سے بولو کچھ سمجھا کی نہیں اگر سمجھ گئے تو ایک مرتبہ اور محبت سے بولو سبحان اللہ میری طرف دیکھو ابو حریرہ نے کیا کہا سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے جیسے چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے تو نبی نے کیا کہا ادھر دیکھو نبی نے فرمایا اگر حالت نہیں بدلے حالت نہیں بدلے جیسے جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو فرشتے تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے فرشتے تمہارے چہرے کو دیکھا کریں گے دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اولاد کی محبت بچوں کی محبت رشتہ دار کی محبت انسان کے سینے سے اللہ کا خوف نکال دیتی ہے اور ایک بات یاد رکھو جس مسلمان کے سینے سے اللہ کا خوف نکل گیا یا تو وہ مرنے سے پہلے گمراہ ہو کر مرے گا یا تو وہ کافر ہو کر مرے گا اس لیے مسلمان اگر تم ایمان کی بقا چاہتے ہو تو ہر وقت سینے میں اللہ کا خوف رکھنا مرنے سے پہلے جو آدمی اللہ کا خوف لے کر سینے میں مرا وہ جنتی مرا زور سے بولو تو بلکل ادب سے بیٹھو ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی لیکن آپ کو میں دوسری حدیث سنانا چاہتا ہوں مائک کی سیٹنگ الٹی پلٹی ہونے سے تقریر میں مزاج بدلنے لگتا ہے یہ تو کہیے کہ میں نے آ کر کے کچھ دروست کیا تاکہ تقریر کر سکوں اجازت ہے تو بابو لوگ بلکل ادب سے بیٹھئے اب میں ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں بولو اجازت ہے ایسی حدیث کہ بدن کے راؤنگ ٹے کھڑے ہوں گے بدن کے راؤنگ ٹے کھڑے ہوں گے اللہ کا خوف پیدا ہوگا بشرتے کے حدیث کو دل سے سنے میری طرف دیکھئے حدیث سننا چاہتے ہیں تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو ترمیزی شریف جلد سانی باب الفتہ صفحہ نمبر چوالیس کی حدیث سنو ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازا فعلت امتی خمستہ عشر خسلتا حل بہل بلا قیل وما ہی یا رسول اللہ فقال ازا کان المغنم دبلا والأمانت مغنما والزکاة مغرما واتا الرجل زوجتہ وآکہ امہ وبر صدیقہ وجفاء با وارتفات الازمات فی المساجد وکان زیم القوم ارزلہم وکرم الرجل انخوف الشری وشربت الخمور ولو بسل حریر وطخزت القینات ولمعازف ولعنا آخر حضیل امت اولا زور سے بول دو سبحان اللہ بہت شاندار حدیث آپ کو سنائی مطلب سن لیجئے دھیان سے سنیے بلکل مطلب